اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونیو کریسپٹ ٹکنالوجی سے تبدیل شدہ دنیا کا پہلا گنہ تیار گنہ دنیا بھر کی مقبول اور ہمارے لیے ضروری فصل ہے لیکن اس کی بہترین اور ماحول دوست اقزام کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے اب کریسپٹ ٹکنالوجی کی بدولت گنے کی ایک قسم تیار کی گئی ہے جو قدر ماحول دوست بھی ہے روایتی طریقوں سے گنے کی نئی فصلیں تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت محنت اور وقت صرف ہوتا ہے اب کریسپٹ ٹکنالوجی کے ذریعے بہت تیزی سے ایک بلکل نئے قسم کا گنہ اگایا گیا ہے گنہ شکر کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے پتے اور تنے کا تیل بائیو ایتھنال جیسا محول دوست ایندن فراہم کرتا ہے اور غیر مذر پلاسٹک بھی دیتا ہے لیکن اس کی محولیاتی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گنہ کاش کا وسیر اقبا نگل لیتا ہے جس سے جنگلات سکڑتے ہیں اور اس کی کاش کے لیے پانی کی بڑی مقدار بھی درکار ہوتی ہے گنہ کی فصل اگنے کے بعد اس کے کچھرے کو ٹھکانے لگانا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے اب کریسپٹ ٹکنالوجی کی بدولت یہ ممکن ہے کہ کسی بھی فصل اور جاندار کے مخصوص جین بند کیا جا سکتے ہیں انہیں کاٹ کر الگ کیا جا سکتا ہے یا انہیں مفید جین سے بدلا جا سکتا ہے یوں کئی جینیاتی امراض ختم کرنے میں کریسپٹ ٹکنالوجی نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے لیکن گنے کا جین کا مجموعہ بہت بے جیدہ ہے کیونکہ اس میں کئی کروموسوم ہیں اور جین کی یکسہ کوپیاں بار بار سامنے آتی رہتی ہیں اس طرح کسی بیماری یا خرابی کی وجہ سے بننے والے جین کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب یونیورسٹی آف لوریڈا کے شعبہ جینیات اور اسی شہر میں واقع دی ای او سینٹر فور ایڈوانس بائیو پروڈکس نے مشترکہ طور پر کچھ مخصوص جین تلاش کیے جو گنے کے پودے کے زاخری خدخال تبدیل کر سکتے ہیں پہلے مرحلے میں تو سائنس دانوں نے گنے میں ان جین کا سویچ آف کر دیا جو مگنیشیم چیلی ٹیز بنا رہے تھے جو ایک انزائم ہے جس کی مدد سے پودا کلورو فل بناتا ہے اب اس کی کمی سے پودا رنگت کھو گیا اور اس کے پتے ہلکے سبز اور پیلے ہونے لگے اس طرح ہلکا سبز گنہ نائٹروجن فرٹیلائزر کا استعمال کم کرتا ہے لیکن فصل اور اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح ایک اور مطالعے میں کرسپر استعمال کرتے ہوئے انفرادی نیوکلیو ڈائٹ متعرف کرائے گئے تو اس سے وہ زارکش دواؤں کا بہتر مقابلہ کرنے لگے اور یوں ان پر کم دواغ چھٹکنے کی ضرورت پیش آئے ان دو کامیابیوں سے دنیا بھر کے کھیتوں میں ایسے گننے افضائش ہو سکیں گے جو کئی محولیاتی مسائل کو کم کریں گے اور ان کے میارے پیداوار پر کوئی منفی اثر نہ ہوگا یہ تحقیق جینوم ایڈٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے